بسم اللہ الرحمن الرحیم عونربل پریجیڈیم پہ بیٹھی ہوئی تمام قیادت اور میرے بزرگ بڑے بار کی قیادت آج جو آپ اور میں فیس کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ فستائیت اور عامریت کی سوچ ہے اس کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آپ اور میں اپنے بچوں کا مستقبل اس بلک کے اندر خطرے میں سمجھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں لاہور میں متنازع عدالتیں جو ہیں وہ ایک بالکل مائنر ایشو ہے جیسا کہ پہلے مقررین نے کہا کہ ایک شٹنگ میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے سیون ایٹی اے کی جو دیشگردی کے مقدمات ہیں جو ان کو زیب بھی نہیں دیتا جو ان کی اپنی ججمنٹ کے پیرامیٹر کے خلاف ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی بڑی وجہ نہیں ہے میں آج میڈیا کے توس سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں اس ملک میں جس طرح سے جمہوری قوتوں کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا جس طرح سے اس ملک میں قانون کی حکمرانی کا ٹیس نیس کیا گیا جس طرح سے اس ملک میں آئین کی بالا دستی کو کمپرومائز کیا گیا اور جس طرح سے اس ملک کی عدلیہ کو لونڈی اور غلام بنایا گیا اس کے پیچھے اس کے پیچھے وہ سوچ ہے یہ ساری ایک سازش ہے کہ ایک ہی آواز ہے ایک ہی آواز ہے جو میڈیا کی ازادی کی بات کر سکتی ہے ایک ہی آواز ہے جو عدلیہ کی ازادی کی بات کر سکتی ہے ایک ہی آواز ہے جو اس ملک میں قانون کی حکمرانی کی بات کر سکتی ہے ایک ہی آواز ہے جو اس ملک میں آئین کی بالا دستی کی بات کر سکتی ہے اور وہ وہ آواز جو ہے وہ میرے وکلا کی آواز ہے جو 1947 سے شروع ہی اور یہ طاقتور آواز جو ہے 2007 میں ججز بھالی کی تحریک میں بھی ساری دنیا نے سنی اور اکنالج کیا اور یہ ازادی حق کی تحریک جو ہے یہ دوبارہ سے شروع ہی ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف مارڈل ٹاؤن کے ایشو کے اوپر اور میرے وکلا کے خلاف دہش درگردی کے مقدمات کے خاتمے کے باوجود بھی تحریک ختم نہیں ہوگی یہ تحریک اس ملک میں رول آف لاؤ کی بھالی تک اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی بھالی تک اور اس ملک میں آئین کی بالہ دستی تک قائم ہونے تک انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی اس ملک کی پچیس کروڑ عوام جو ہیں وہ صرف وکلا کو اپنی امید کی کرن سمجھتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے میں اپنے پورے ملک اپنی قوم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو وکلا کبھی مایوس نہیں کریں گے آپ کے حقوق کی یہ جنگ لڑیں گے لڑتے رہیں گے اور جو ایک چھوٹی موٹی بات چل رہی ہے کہ یہاں جو ہے ایک چیف جسوس صاحب جو ہیں یہ بیٹھ گئے ہیں ابھی احمد عویہ صاحب نے ہماری یہ سانی ہمارے لیے پیدا کر دی ورنہ لاہور باہر کسوسیشن کی طرف سے ایک آور ہے اور ریفرنس بھی تیار ہے اور فاقت نولی جس کے دو بچوں کو جس کی بیٹی نے کچھلا وہ ریفرنس بھی تیار ہے جو ساری کی ساری یہ کہتے ہیں کہ ججز کے کام میں مداخلت نہ کی جائے آپ کیسے مداخلت کر سکتے ہیں کل آپ نے آئی جی پولیس کو دس فون کیے میرے پاس سی ڈی آر ریکارڈنگ موجود ہے آپ کی آپ نے دس فون کیے اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کرتے آپ انویسٹیگیشن میں مداخلت کرتے ہیں آپ لوئر جوڈیشری کو فون فون کر 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 کے کہتے ہیں کہ وکلا کے وکلا کو 8 6 دن کے فیزیکل ریمانڈ کے اوپر پہنچا دیں آپ فون کر کر کے کہتے ہیں کہ ان کی زمانتیں خارج کریں آپ فون کر کر کے کہتے ہیں کہ ان کے گھروں کو مسمار کر دیں یہ الفاظ ہیں آپ کے یہ الفاظیں ہمارے تک پہنچے ہیں اور 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 آپ کی لشناب کو لشناب کو لشناب کو لشناب کو تمہاری تمہاری ایک ایک عامرانہ سوچ اور عمل کی ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے تم نے جو چیف منسٹر پنجاب سے پہلی میٹنگ میں کہا کہ میں وکلا کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ہمارے علم میں ہے تم نے آتے ہی ایک امپریشن دیا لور جوڈیشری کو تم نے آتے ہی میرے بھائی جواد عوان کے کیس میں جس جج نے کیس نہ بنتے ہوئے ڈیچارج کیا تھا آپ نے اس کو اوہسٹی کیا اور آپ نے اس کو سسپینڈ کر کے رحم یارخہ میں رپورٹ کرنے کو کہا اور اور جواد عوان کو آپ نے لہور ای کورٹ میں پیٹیشن انوائٹ کر کے وہاں بلایا اور آپ نے اس کے بعد آتے ہی زائد گھرایا کے کیس میں آپ نے یہ وہ جو اس کو سزا دی آپ نے جو سزا دی وہ بالکل غیر آئے نہیں اور غیر قانون نہیں آپ کو تو یہ بھی نہیں بتا آپ کو آپ کو یہ نہیں بتا کہ کنٹیمٹ کا آرٹیکل دو سو چار میں دو سو چار میں کیا قانون ہے اور اور پھر اور آپ نے اور آپ نے وہ اللیگل ججمنٹ یہ میں سارے اپنی پریزیڈیم کے بھی علم میں دینا چاہتا ہوں میرے بھائی صدر ہائی کورٹ کو بھی یقینی بات ہے وہ چیز ملی ہوگی مجھے بھی ریسیو کروائی گئی آپ نے اس اللیگل ججمنٹ کو آپ نے لکھنے کے بعد پورے پاکستان کی بار اسوسییشن کے شدور کو سرکولیٹ کر کے اور ججز کو سرکولیٹ کر کے آپ نے ریسیو کروائی تاکہ آپ کا ٹیرر قائم ہو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اس ججمنٹ کا میں آپ کی اس ججمنٹ کا جو آپ نے مجھے ریسیو کروائی ہے اس کا انشاءاللہ تعالی میں جواب آپ کو بہت جلد اوپن میڈیا کے ذریعے آپ کو دوں گا وہ چارج ہے ہمارا آپ کے خلاف کہ آپ کیسے مکلہ کے نمائندوں کو ٹیرر ٹیرر کے ذریعے ڈرانا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے پھر آپ نے حافظہ باد کے میرے جنرل سیکٹی کو بحض ڈی سی کو یہ کہنے پر ایک وکیل کے کام کہنے پر دہشتگردی کا مقدمہ درج کر کے اس کا مقدمہ آپ نے اٹک میں شفٹ کر دیا یہ میرا چارج ہے آپ کے اختیارات سے تجاوز کرنے کا یہ مس کنڈکٹ ہے آپ کا آپ نے آپ نے جو لاہور میں آپ نے جو لاہور میں مقدمات میرے بھائیوں مہر حسن کے خلاف اور مذر نول کے خلاف درج کروایا اس کے مندرجات آپ کے علم میں اس لیے دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ کس طرح کی جو دہشتگردی کے قوانین اس کو کس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ علمت سے فائل مانگی وہ نہیں دینا چاہتا تھا پڑھنے کے لیے فائل مانگ کے پڑھ کے واپس کی تو یہ دہشتگردی ہوگی بم بلاسٹ ہو گیا یہ ہے ان کے خلاف چار جو آج بھی کیمپ جیل کے اندر جو ہیں وہ پوندے سلاسل ہیں یہ جرم ہے آپ کے وہ بھائیوں کا یہ جرم ہے جس کی وہ پداش میں جیل کے اندر موجود ہیں اور اسی طرح سے میرے بھائی عظیم کے خلاف جو اور اس کے بھائی کے خلاف جو مقدمہ درج کیا گیا اس کے کنٹنٹس یہ ہیں کہ تھانے میں جا کے کچھ ملزمان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے مقدمہ کے اندر یہاں آپ پابندے سلاسل ہیں یہ دہشتگردی کی انہوں نے اور اسی طرح سے آپ نے شیخ برا میں جو مقدمات کا اندراج کیا دہشتگردی میں میرے مکلہ کے خلاف اس میں مندرجات یہ ہیں کہ ایک اہل مد سے ان کنٹنٹس کے اوپر آپ نے دہشتگردی کا مقدمہ قائم کیا اور جواد عوان کے خلاف آپ نے کہا کہ اس نے عدالت کے اندر ایک جج کو دور سے مکہ لہرائیا جس سے دہشتگردی ہو گئی شیم آن یو اور شیم آن یور ایک کہ تمہیں کہ آپ ایسے کنٹنٹس کے اوپر جو ہیں وکلہ کے خلاف دہشتگردی کے جھوٹے مقدمات کا اندراج کر رہے ہیں اور آخر میں میری آپ سے گزارش ہوگی اوچھے اوچھے ناموں کی تختیاں جلا دینا ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا جنگ جیت جانا جنگ جیتنا چاہو تو کشنیاں جلا دینا اور جب کل ہم نے کل ہم نے کل ہم نے اپنی باہر کے ساتھ آج مجھے آج مجھے مختلف رات کو ٹی وی چینلز والوں نے پوچھا کہ یہ تجاج تو دسمبر سے چل رہا ہے یہ اچانک سے لاتھی چارج کیوں میں نے کہا جی ہمارے ہم سے جرم ہو گیا کہ ہم نے اس ملک میں رول آف لا کی بات کر دی ہم سے گناہ ہو گیا کہ ہم نے کہا کہ اگر رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی کو جرم کرے گی تو سزا دی جائے گی پھر آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے دو معصوم جہیدوں کے قاتلوں کے کہ قاتلوں کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں آپ نے وہ سی سی ٹی وی فوٹج کیوں ڈیلیٹ کروائی ہے آپ دو سال سے صفحہ مثل کے اوپر یہ بات کیوں نہیں آنے دینا چاہتے کہ لاہور آئی کورٹ کی پرادو جیپ کون چلا رہا تھا جس کو لاہور آئی کورٹ کے ریجشٹرار اور پروٹوکول نے سپورداری کے اوپر لیا آپ یہ بات اس آپ انصاف کے رستے میں رکاوٹ ہیں یہ آپ کے خلاف اختیارات سے تجاوز اور اختیارات سے معورہ جا کے جو عمال ہیں آپ کے یہ میس کنڈکٹ ہے اور یہ چارج ہے ہمارا آپ کے خلاف انشاءاللہ تعالی اور آخر میں میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنا اتحاد قائم رکھی اور اپنی خاص دور پہ آپ نے کل دیکھا کہ میرے دونوں سیکرٹی سہبان نے آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آگے چلیں گے فرنٹ فوٹ پہ چلیں گے اور میری قیادت نے میرے بھائیوں نے ثابت کیا میرے جنرل سیکرٹی اور سیکرٹی سہبان نے سب سے پہلے گرفتاری بھی ہم نے دی لاتھیاں بھی ہم نے کھائیں اور اس کے بعد میرے بزرگ میرے بڑے بھائی چوری احسن بھونٹ صاحب وہاں ٹیئر گیس انہوں نے فیس کی انہوں نے لاتھی چارٹ فیس کیا مقصود بٹر صاحب وہاں موجود تھے شفقت چوہار صاحب وہاں موجود تھے اور اس طرح سے میری ساری قیادت تقریباً موجود تھی اور اور مبشر رحمان صاحب کو میرے مہمبر پنجاب آر کاؤنسل مبشر رحمان صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کو گرفتار کیا گیا میرے بھائی مہمبر پنجاب آر کاؤنسل رانہ آصف صاحب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ بے شمار ہمارے سو سے زیادہ وکلا کو زخمی کیا گیا اور سو سے زیادہ وکلا کو گرفتار کیا گیا میں ایک ایک دوست کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں لطیف صانع صاحب اپنے بھائی کا شکریہ کیسے ادا کروں جنہوں نے اس تحریک میں جان ڈال دی میں اپنے ایک ایک دوست کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور میں خاص طور پر اپنے قائد اپنے وزیر اللہ پنجاب میں اپنے بھائی کامران بشیر مغل صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس تحریک میں چوبیس گھنٹے میرا ساتھ دیا من کو شکریہ دا کرتا ہوں اور اسی طرح سے میں ایک بات آپ کے علم ملانا چاہتا ہوں ہم نے کل پریس کانفرنس میں پنجاب حکومت کی برپور مضمت کی اور ہم نے اعظم رضی طارد صاحب سے کہا کہ اگر آپ وہاں ایوان میں رہیں گے تو آپ جو ہے ہم آج ہماری بس ہو گئی تو رات انہوں نے وزیر اللہ پنجاب سے کہا کہ اگر آپ نے تمام وقلہ کو نہیں چھوڑا تو میں اس وزارت سے استیفہ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میرے وقلہ بھائیوں کو دو بجے رات کو چھوڑا گیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں یہ ہمارے حقوق کی جنگ جو ہے آپ اور حامد خان صاحب اس بار کے پلیٹ فارم سے سینٹ کے اندر ہیں کالور سازی کروائیں لائیر پٹیکشن ایکٹ کے ایک ایک کنٹینٹ کی عمل درامت کروائیں اور دیشتگردی کے جو مقدمات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ریزولیشن پاس کروائیں کوننین بنوائیں تاکہ آپ کے طبقے کی عزت اور وقار ہو تاکہ آپ واپس اپنے طبقے میں عزت اور وقار کے ساتھ واپس آسکیں اور جب یہ میرا کافلہ اس عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا اے وطن کی مٹی مجھے ایڈیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا بہت میرے بات